اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری میٹر تو دوستو ہر طرف ہر کوئی اسلاموفوبیا نامک بیماری سے پیڑی تھے یا تو اپنے دیش میں پردھان منتری نریندر موڈی کی بات ہوتی ہے یا پھر مسلمانوں کی اب دیکھئے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے یہ ویڈیو کسی پوجہ ماثر کا ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس کے وائرل ہونے کی وجہ بھی اسلاموفوبیا ہے اس نے اپنے پندرہ سیکن کے ویڈیو میں کچھ بولا ہے جو بے حد آپتی جنک ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جو کہا گیا ہے وہ نہیں سنوا سکتی لیکن آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ اس نے اسلام قرآن اور پیغمبر محمد کے بارے میں ایسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جسے ایک غیرت مند مسلمان نہ تو سن سکتا ہے اور نہ ہی اسے سننا چاہیے چونکہ ہمارا دیش اسلاموفوبیا سے پیڑی تھے لہٰذا اس لڑکی کو لے کر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس کا سمرتھن کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ لڑکی کون ہے اس کا بھی خلاصہ نہیں ہوا ہے لیکن کچھ مسلم لوگوں نے جس طرح سے اس لڑکی کی شکایت اتر پردیش پولیس سے کی ہے اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ یہ مہیلہ یوپی کی ہی رہنے والی ہے لیکن تاجب اس بات کا ہے کہ سوشل میڈیا پر سیکھڑو شکایتیں کرنے کے بعد بھی یوپی پولیس نے اس لڑکی کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے ویسے سچ کہوں تو کسور پوجا ماثر کا نہیں ہے بلکہ ان نیتاؤ کا ہے جو اپنی ریلیوں میں مسلمانوں کے خلاف زہریلے بول بولتے ہیں اور انہی سے پرینہ لے کر پوجا ماثر جیسے لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ وہ کھلے عام اسلام اور پیغمبر کو جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اب عظم کے مخے منتری ہمندہ بسوہ سرما کو ہی لے لیجئے آج کل یہ چناوی ریلیاں کھڑ رہے ہیں کل انہوں نے ایک چناوی ریلی تیلنگانہ میں کی یہ بھی اسلاموفویہ سے پوری طرح پیوڑی تھے یہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں صرف مدرسہ اور مسجدوں کی بات کرتے ہیں کل انہوں نے تیلنگانہ میں یہ کہا کہ جس طرح سے انہوں نے اسلام میں آٹھ سو مدرسوں کو بند کیا اور جس طرح سے انہوں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنایا اگر ان کی سرکار تیلنگانہ میں بنتی ہے تو یہ وہاں پر بھی مسلمانوں کو جو چار فیزی ریزرویشن ملتا ہے اسے ختم کر دیں گے تو اب آپ سوچئے جب ایک سی ایم کی کرسی پر بیٹھا شخص اس طرح کی بھاشا بولے گا تو فیرام ناغری بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں ویسے آج میں آپ کو دو تصویریں اور دکھانا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اپنے دیش میں اسلاموفویہ سے لوگ گرست ہیں تو اس کے پیچھے کہی نہ کہی خود مسلمان اور ان کے اخلاق ذمہ دار ہیں تو چلیے پہلے آپ ان دو تصویروں کو دیکھئے ایک تصویر بی جے بی کے پروقتہ شہزاد پونہ والا کی ہے اور ایک تصویر گازی آباد میں رہنے والے اس آصف اور سمیہ کی ہے جو مسلم سے ہندو بن رہے ہیں سوچئے ایک مسلم مندر جا رہا ہے اور دوسرا مسلم ہندو بن رہا ہے آخر یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے شہزاد پونہ والا دوہزار سترہ تک مسلم تھا اور بی جے بی کو سب سے خراب پارٹی بتاتا تھا لیکن اب وہ نہ صرف بی جے بی پارٹی کا نیشنل پروکتہ ہے بلکہ اسے مندر جانے سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے اور دوسری تصویر میں گازی آباد کے آصف اور سمیہ ہے جنہوں نے پانچ سال پہلے اسلام دھرم قبول کیا تھا لیکن کل وہ پھر سے ہندو بن گئے آخر ایسا کیوں ہوا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان دونوں کہانیوں کے پیچھے ذمہ دار مسلمان ہیں سوچئے اگر آصف اور سمیہ کو اچھے اخلاق والا ماحول بنتا تو کیا وہ مسلم بننے کے بعد ہندو بنتے یقینا نہیں لیکن آج مسلمانوں کے خود کے حالات ٹھیک نہیں ہے وہ اب کسی غیر کے لیے مثال نہیں بنتے ہیں بلکہ وہ ایکزامپل بنتے ہیں جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں خیر آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بیہار لے کر چلتے ہیں کیونکہ بیہار کی دو خبریں آج ٹوک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ بیہار کے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسکول کی چھٹیوں کو لے کر ایک بدلاف کیا ہے اور یہ بدلاف یہ ہے کہ اب بیہار میں رام نومی اور جرماسٹی میں کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے اور اید بکر اید اور محرم کی چھٹی بڑھا دی گئی ہے اس پر اب وی جی پی سے تعلق رکھنے والے لوگ اور نیتا ناراض ہیں خاص طور پر بیہار سرکار کا یہ فیصلہ کیندری منتری گریراج سنگھ کو بہت اکھر رہا ہے اور انہوں نے بیہار سرکار کے اس فیصلے کو لے کر دو باتیں کہیں ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیہار کا نام اب اسلامی ریپبلک آف بیہار رکھ دینا چاہیے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ نیتیش کا نام محمد نیتیش اور لالو کا نام محمد لالو رکھ دینا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی بیہار سرکار کو یہ کرنے کی ضرورت تھی آپ کو نہیں لگتا کہ بیہار سرکار کے اس فیصلے کے پیچھے منشہ صرف اور صرف مسلم ووٹرز کو خوش کرنے کی ہے لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو اس سے بیہار کا مسلم ووٹر خوش ہوگا یا نہیں لیکن بیہار سرکار کے اس فیصلے نے مسلمانوں کو ایک بار پھر بدنام ضرور کر دیا ہے کیونکہ آج کے وقت میں عید کو چھوڑ دیا جائے تو واقعی مسلمانوں کو محرم کی چھٹی کی واقعی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیئے ایک پل کے لیے بھی مان لیا جائے کہ آپ کو مسلمانوں کی فکر ہے تو پھر آپ نے عید کی چھٹیاں بڑھانے کے لیے رام نومی اور جنماسٹیمی کی چھٹی کیوں ختم کی خیر بیہار کی ایک اور خبر یہ ہے کہ بیہار کے سنی وقت بورڈ کے ارشاد اللہ نے ایک بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھارت میں جو بھی مسلمان ہیں ان کے پوروز ہندو ہی ہیں اور وہ ہندووں سے ہی کنورٹڈ ہیں اب بتائیے ارشاد صاحب کا یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی آخر وہ ایسا بیان دیکھ کر کس کی نظروں میں بڑیا بننا چاہتے ہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ آج بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ اوریجنلی مسلم نہیں تھے وہ کنورٹڈ ہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بار بار ایسے بیان کیوں دیے جاتے ہیں ایسا بیان جو RSS اور VHP سے جڑے لوگ دیتے ہی رہتے ہیں ہم نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ اکثر موہن بھاگوت مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کے پوروز ہندو تھے تو کیا یہ نہیں مانا جانا چاہیے کہ ارشاد جیسے لوگ ایسا بیان دے کر RSS کی بھاشا بولتے ہیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں ہر آگے پڑھتے ہیں اور اب آپ کو کشمیر لے کر چلتے ہیں اور یہ خبر شہر کشمیری یونیورسٹی سے جڑی ہے سچین نام کے ایک سٹوڈینٹ نے یہ شکایت دی تھی کہ 19 ڈیویمبر کی دن جب ٹیم انڈیا ورلڈ کپ میں آسٹریلیا سے ہاری تو کشمیر کے انہیں سٹوڈینٹس نے ٹیم انڈیا کی ہار پر جشن منایا سچین نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ نہ صرف ٹیم انڈیا کی ہار کا جشن منا رہے تھے بلکہ انہوں نے سچین کو بھی چپ رہنے کی دھمکی دی سچین نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے پاکستان کے سمرتھن میں بھی نعرے باجی کی جس کے بعد ان لوگوں کے خلاف UAPA کے سیکشن 13 اور انڈیا پینل کورٹ کی دھاراؤں میں کیس درج کر لیا گیا ہے یعنی اب یہ بہت ممکن ہے کہ یہ کبھی جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے اور اگر آپ ہی گئے تو یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے سوچئے یہ کون لوگ ہیں جو ایک کرکٹ میچ کے لیے اپنی زندگی دعو پر لگا دیتے ہیں کیا اسلام انہیں یہی سکھاتا ہے اور آخر کیا یہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے اور آخر انہیں کیا ضرورت تھی کہ ٹیم انڈیا کی ہار پر جشن منائے کل کو ان کے گھر والے انڈیا کے قانون کو کالا بتائیں گے موڈی کی سرکار کو ظالم بتائیں گے لیکن یہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے جس یونیورسٹی میں یہ پڑھائی کرنی چاہیے تھی یہ اس یونیورسٹی میں ایک کرکٹ کے کھیل پر ہار اور جیت کا جشن منا رہے تھے یقیناً ایسے لوگوں کو سزا ملنی ہی چاہیے خیر آگے پڑھتے ہیں اور اب آپ کو اترا کھڑ لے کر جلتے ہیں جہاں سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے اور بہت ممکن ہے جو کام پچھلے پندرہ دنوں میں نہیں ہو سکا وہ آج ہو جائے اور آج سرنگ میں جو اکتالیس مزدور فسے ہیں وہ بہار آ جائیں اس معاملے میں میں آپ کو تین بڑی باتیں بتاتی ہوں پہلی بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب پی اے موڈی نے لڑا کو بیمان میں اڑان بھری تو ان پر یہ آروپ لگے کہ انہیں اترکاشی کی ٹنل میں فسے مزدوروں کی فکر نہیں ہے جس کے بعد موڈی نے آر کے مشرا کو اترکاشی بھیجا اور ان کی وزٹ کے اگلے دن یہ خبر آئی کہ مزدور جلد ہی بہار آ جائیں گے یہ ہے کہ اب اترکاشی میں مزدوروں کو بچانے کے لیے کسی مشین سے ڈریلنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ منویلی ڈریلنگ ہو رہی ہے اور اس معاملے میں تیسری خبر یہ ہے کہ کل پی اے موڈی نے دیش کے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ وہ اترکاشی میں فسے مزدوروں کے لیے دعا کریں خیر آگے بڑھتے ہیں اور بات قطر کی کرتے ہیں کیونکہ قطر کی وجہ سے ہی آج اسرائیل اور فلسطین کے بیچ چل رہا یود پچھلے پانچ دنوں سے رکا ہوا ہے اور دونوں کے بیٹ یود ویرام اب دوسرے چرن میں جا پہنچا ہے اور یہ چرن دو دنوں کا ہے اس بیٹ جیسا کہ دونوں دیشوں کے بیس سمجھوتا ہوا ہے دونوں ہی دیش ایک دوسرے کے ناغریکوں کو رہا کریں گے لیکن یہاں قطر کے بارے میں آج آپ کو تھوڑا جاننا چاہیے ویسے تو دنیا میں ستاون مسلم دیش ہیں لیکن اسرائیل اور فلسطین کے بیچ سمجھوچتا اس دیش نے کرایا جو آبادی کے حساب سے بہت ہی چھوٹا ہے جس کی آبادی محض ستائیس لاکھ ہے لیکن سوچئے اس چھوٹے سے ملک نے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یود پر ورام لگایا ہے اسی دیش کی بات مان کر بھی امریکہ نے اسرائیل پر دواب بنایا اور یہ کہا کہ اسے یود ورام کرنا چاہیے اور آخر میں آپ کو فلم ابینیتری راجشری دیش پانڈے کے بارے میں بتاتے ہیں کل راجشری دیش پانڈے نے اپنا فلم فیر کا اوورڈ گاجہ اور فلسطین کے لوگوں کو سمرپٹ کیا اس خبر سے ہمیں دو چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں ایک تو یہ کہ آج بھی اسے لوگ ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ اسرائیل فلسطین کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ ظلم ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کتنی بھی کوششیں کیوں نہ کر لیں آپ انسانیت کے سپورٹ میں بولنے والوں کو نہیں روک سکتے اور سب سے آخر میں میں بات کرتے ہیں ہمارے دیش کی اپراسٹے پتی جگدیب دھنکڑ جی کی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت تو تھا جب لوگ مہاتما غاندی کو مہا پرش سمجھتے تھے لیکن ایک وقت آج ہے جہاں یوگ پرش نرندر موڈی ہیں اب ان کے اس بیان پر لوگ آپ پس میں بھیڑ گئے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سمجھ دانک پت پر بیٹھے شخص کو موڈی کے بارے میں ایسا نہیں بولنا چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو پورپور اپراسٹے پتی حامد انساری کو بیچ میں لے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دھنکڑ جی حامد انساری سے تو ٹھیک ہی ہے حامد انساری نے تو دیش کے ساتھ گدہ ہی کی تھی خیر دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ بھی اپنے رائے کومنٹس بوکس میں لکھ کر مجھے ضرور بتائیں اور اگر اب تک آپ نے خبری میٹر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کر دیں شکریہ